موسیقی اسلام علیکم آدھا آپ نمستے ٹی زٹ ایجی نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے درویش سوسائیٹی بسوکلیان نے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستخانہ الفاظ استعمال کرنے والے نیوز ایٹین ہندی کے اینکر امیش دیگون کے خلاف ایک میمورنڈم بسوکلیان تحصیل دار ساویتری سلگار کے ذریعے پرائیم منسٹر نریندر موڈی کو بھیجا اس گوڈی میڈیا کے لوگوں نے ہمارے ملک کے اندر جو فرخہ وارانہ ہماہنگی ہے سوشن ہارمونی ہے اس کو ڈسٹب کرنے کے لیے مسلمانوں اور ہندوں کے درمیان دار پیدا کرنے کے لیے ایک دس رئی کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے ان کی شان میں بہت یہ غلط استعمال اور الفاظ استعمال کر کے ان کے ساتھ ان کی بہرونتی کا معاملہ کیا گیا اس زمن میں آج گرویز ویلپر اسسوسییشن کی جانب سے جناب حضرت خرشید علی صاحب کی ذریعے سے تحصیل دار میڈم کے ایک میمورنڈم دیا جا رہا ہے اس میمورنڈم کے اندر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انفارمیشن اور براڈ کسٹنگ منسٹری سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو چینل ہے نیوز ایٹین کا اس کو بیان کیا جائے امید دیوگن جو اینکر ہے اس کو ارسٹ کیا جائے اور آئی پی سے ایک کے تحت جو بھی خانون بنتے ہیں اس خانون کے تحت لوگوں کے درمیان نفرت کو پیدا کرنے سوشل بس ہارمونی کو پرموٹ کرنے کا کام کرنے کے سلسلے میں یہ جو کام آرکھ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم ان کی گرفتاری اور اس چینل کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں درویش سوسائٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ نیوز ایٹین ہندی چینل کو بند کریں اور امید دیگن کو فوری گرفتار کریں بھارت کو کس اجائے پر لے دانا چاہیے ڈیولپمنٹ کو پر میں ایڈیوکیشن کو پر میں سائنٹیفک ٹیکنولوجی کو پر میں لیکن وہ چیز پر فوکس نہ کرتی ہوئے ہمیشہ بھارت کے اندر میں ایک محول کھڑا کرنا چاہتی ہے گودی میڈیا کے مادھیم سے کہ بھارت کے اندر میں ایک سکینڈر کو دھوا نکلے پھر سے ایک محول کھڑا کرنا چاہتا ہے ہندو مسلمان ہندو مسلمان کسی بھی دھرم کے دھرمگورو کو اس میڈیا کے مادھیم سے اگر کوئی تیریس گھوشت کرتی ہے آتنگوادی گھوشت کرتی ہے اگر کوئی لوگ گورمنٹ کے اگینس میں اگر آواز اٹھا رہے ہیں اگر یہ آواز اٹھانا گلت ہے تو اکارڈنگ دو کونسٹیٹوشن ہمیں یہ رائٹس ہے فنڈامینٹڈ رائٹس ہے ہمین رائٹس ہے کہ ہمیں اگر کوئی گلت ہوتا ہے تو اس کے اوپر میں آواز اٹھانا یہ بھارت کی لوگتنٹر ویوستہ کئی تھی یہ نئے ویوستہ کئی تھی ہے اگر اس کے اوپر میں اگر ہمیشہ جس طرح سے گوڈی میڈیا بار 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 ایک ریلیجیس کارڈ کھیلتی ہوئے بھارت کا محول خراب کرنا چاہتی ہے اس محول کو خراب نہ ہونے دینے ہی تو آج درویج ڈیولپمنٹ آف ویل فیر اشیشن کے مادین سے بسرکلن تیسل جار میڈم کو ایک میموڈم دیا گیا ہے اور نیوز ایٹین اینکر کے میسٹر آسیم ڈیوگان آمیش ڈیوگان انہیں ان کے اوپر میں کاروائی ہو انہیں ارشٹ کرے کہ وہ کسی بھی طرح کی بھدہ لینگویج کسی بھی دھرم کے دھرمگورو کی اوپر میں نہ کرے کیونکہ وہ دھرمگورو اپنے سوسائٹی کے لیے اور بھارت کے لیے ایک رسپیکٹبل ہوتا ہے اور ہر ایک رسپیکٹبل پرسنگ کا رسپیکٹ کرنا یہ میڈیا کے بھی اتنی جمعیداری ہے تو میڈیا اپنے جبان کے اوپر میں لگام رکھتے ہوئے اپنا کام کرے دیش کے پرکی کام کرے دیش کے دیولپمنٹ کے لیے کام کرے نہ کی کسی دھرم کے کسی پرسنل دیکھتی کنٹ پر میں اپنی خوب جمعان کی کوشش نہ کرے اس درمیج جولپمنٹ ویلپر اشترین کے مادرم سے اس میمرانڈم کے مادرم ہم اپیل کرتے ہیں اور میڈیا کے مادرم سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ انہیں تورنٹ اٹک کرنے کی کوشش کرے ان کے لیے گورنمنٹ ایک جی آر پاسٹ کرے یا کمیٹی بٹھائے کسی دھی میڈیا نہ اونلی نیوزی ٹیل جتنا بھی گوڈی میڈیا ہے وہ گوڈی میڈیا ہے کوئی بھی غلط الفاظ اپنے موز سے کسی بھی دھرمگر کے پتی نہ نکالیں یہی آج کی مادرم نے ہم نے منشن کیا ہے اور اسی کے عدد پر ہم نے ان کے لیے ارشت ورن کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ہر خبر کے لیے بنے رہیے ٹیزٹ ایج نیوز کے ساتھ